بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اخلاق احمد خان اور آج بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہے وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے ان کا نام عادل دلاور ہے نوجوان قیادت ہے اور تحصیل میں اور منصرہ کی نشست کے لیے انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا ہے ان سے ان کی زبانی پوچھتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں وہ کیسے آئے کیا ایسی علاقے کے مسائل دیکھ کر لوگوں کی محبت دیکھ کر آپ نے اس سیاست کے میدان میں قدم رکھا بہت بہت شکریہ جی اسلام علیکم بہت شکریہ والیکم السلام احلاق بھی ٹھیک ہے آپ عادل بھائی میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ آپ نے یہ سیاست ایک بڑا پرخواہ سا محاض ہے اور یہ راستہ ایسا ہے کہ اس میں اور آپ جیسی نوجوان کے عادت جب اس طرح ابر کر سامنے آتی ہے تو دلی عوام میں آپ مقبول بھی ہوتے ہیں خوشی بھی ہوتی ہے تو کیا سمجھ گیا آپ نے یہ سیاست کے میدان میں قدم رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ تمام بزرگوں بھائیوں حلقہ احباب کو السلام علیکم آہ میرا سیاست سے سے پہلے تعلق نہیں تھا فلائی کاموں سے تھا اللہ کی محلوق کی حدمت سے تعلق تھا کوشش تھی کہ انسان ہونے کا حق ادا کروں اللہ نے ہمیں انسان پیدا کی اشرف المحلوقات میں سے ایک اشرف محلوق پیدا کیا ہے ہمیں چاہئے کہ ہم حق ادا کرنا علاقی محلوق کے لیے اسی لحاظ سے کوشش کرتا تھا کہ سوشل ورک کروں فلائی کام کروں لیکن کیونکہ منصرہ سیاست اتنی بدنام کر دی تھی کچھ لوگوں نے کہ کوئی عام شخص آگے نہیں آ رہا تھا اور وہ ہماری غلطی تھی میری بھی غلطی تھی کہ آگے نہیں آ رہے تھے ہم لوگ اس بار خود کو پیش کیا ہے انشاءاللہ یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کیا ہے کہ سیاست عبادت ہے اس عبادت کو ہم لوگ کیونکہ ہمارے نبیوں نے بھی سیاست کی ہے یہ تو ہمیں میں سمجھتے ہیں مسلمانوں میں تو یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایک شخص خود کو خدمت کے لیے پیش کرتا ہے اور صحیح معنوں میں آپ لوگوں کو چاہیے آپ تمام لوگوں کو چاہیے ہلکہ حباب کو کہ آپ لوگ اس شخص کو دیکھیں کردار دیکھیں اس سے پہلے اس نے کوئی کام کیا ہے اس کا جذبہ کیا اس کا مشن کیا ہے اس کی انفرادی سوچ ہے یا اجتماعی سوچ ہے یہ چیزیں دیکھنے بہت ضروری ہے تب آپ اس کو ووڈ کاسٹ کریں آپ نے سوال کیا کہ میرا آنے کا مشن کیا ہے اور اتنی الیکشن کر رہا ہوں تحصیل کی حوالے سے نہ کوئی کسی پارٹی سے تعلق ہے نہ کسی شخصیت کو میں نے ٹچ کیا ہے میرا مقصد ہے میری شخصیت میری پارٹی میرا ٹکٹ یہ منصرہ کے لوگ ہیں جو محرومیوں کا شکار ہیں ہمیشہ ہمارے منصرہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے انشاءاللہ اسی ظلم کا ازالہ کرنے ہم آئے ہیں میدان میں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منصرہ اگر کوئی ازاد امید وارا آئے گا جب بارہ ادارے اس شخص کے انڈر ہیں تحصیل چیئر میں ان کے انڈر ہیں ان کا فانڈ اس کے انڈر آئے گا تو پھر کون شخص ان کا فانڈ روک سکتا ہے جب ایک نمائدہ بنتا ہے لوگ اسے آگے کرتے ہیں ووڈ دیتے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے ان کے حقوق کا دفاع کرنا ان کے حقوق کا تحافظ کرنا اس شخص کی جمداری بن جاتی ہے وہ فانڈ کس طرح لگائے گا کرپشن بچائے گا ہمارے منصرہ کا جو ہماری سولہ پرسنڈیلیٹی بنتی ہے ہمارے ٹی اے میں اتنا میر ترینے دارا ہے اس کے پیسے کو کس طریقے سے منصرہ کے آہ ترقی کے لئے استعمال کرنا ہے یہاں میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ جیسے پاپولر جماعتیں بھی ہیں یہاں پہ تین چار بڑی پارٹیاں بھی ہیں ان کی طرف سے آپ کے ذہن کیوں اس طرف نہیں گیا یا ان پارٹیوں نے بھی تو آپ سے رابطہ کی ہوگا ٹکٹ کے حوالے سے بھی اور اسی طرح اس بارے میں ہمیں ذرا بریف کیجئے گا تراصل میں پارٹی کے تو کیونکہ ہمارا تعلق پہلے پی ٹی آئی سے تھا لیکن مجھے کچھ لوگوں نے کہا پارٹی کے لئے اپلائے کریں یہ کہ میں نے کہا میرا اب تعلق نہیں ہے پارٹی کے ساتھ کیونکہ پی ٹی آئی نے اور ہر حکومت میں منصرہ کے ساتھ ظلم کیا میری سب سے بڑی پارٹی منصر ہے میرا ٹکٹ بھی منصر ہے اور میں عام لوگوں کو لے کے آگے چلنا چاہ رہا ہوں میں کسی پارٹی کو لے کے نہیں چلنا چاہ رہا اس لیے کہ اس ہر پارٹی کا مرکز بیٹھا ہوئے پشاور میں تو وہ ادھر سے منصرہ کی حق کی آواز نہیں اٹھا سکتا کوئی شخص بھی جو پارٹی میں ادھر سے آپ دیکھ لیں ہماری روڈ کی حالت کیوں ابھی تک نہیں بنے کہ وہ ادھر سے کوئی بات کرتے ہیں ہمارے کوئی امین اے صاحب ام پی اے صاحب تو ادھر سے کال آ جاتی ہے کہ ہماری پارٹی سے جیتے ہوئے یہ بات نہ کرو یہ فانڈ ہم نے سوات میں دینا ہے یا پشاور میں دینا ہے اس لیے ہمارے منصرہ کا حق چھینا جاتا ہے اور افسوس کے ساتھ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ ہمارے منصرہ کو کوئی نمائنگی نہیں ملی اگر نمائنگی وہ لوگ کر رہے ہیں تو انتظامیہ کی کر رہے ہیں پشاور کی کر رہے ہیں یا وفاق میں بیٹھے وزیروں کی کر رہے ہیں ہمارے منصرہ کے لوگوں کی کوئی نمائنگی نہیں ابھی تک یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ یہ تقریباً بائیس یونین کونسلوں پہ مشتمل یہ آپ کی تحصیل میں اٹھکیش بھی اور بہت بڑی جو ہے اس کی ایریا بہت بڑا ہے اور آپ کے پاس ٹائم بڑا کم ہے تو کیسے آپ یہ کور کریں گے بائیس یونین کونسلوں کو اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے تو اچھا خاصہ سرمایہ بھی چاہیے کیونکہ آپ کے سامنے بڑے بڑے نام بھی ہیں بڑی بڑی شخصیات بھی ہیں جو پیسے کا استعمال بھی کر رہی ہیں تو آپ اس حوالے سے خود کو کیسے پیش کریں گے میں تو آپ نے ٹھیک بات کی کہ اکیس یونین کونسل ہیں ٹوٹل ایکسٹھ وی سی ہیں میرا شکر اللہ کا دو مہینے ڈائی مہینے پہلے کا ورک تھا لوگوں سے ملنا ملانا ہوئے مشاورت ہوئے اس لحاظ سے شکر اللہ کا اس وقت سائیڈ ایریا کو ملاا کہ سٹی سمیت ہماری پہلے نمبر پہ کمپین اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے پہلے کوشش کی ہے تعارف بھی تھا دیکھیں کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا دوسری بات آپ نے یہ کی کہ اس کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے وقت چاہیے ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ پہلے تو انسان اگر حق پہ ہونا اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے کوشش یہ ہے اللہ پہ ایمان لے کہ نکلیں یقین مانے مجھے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے میرے پینافلیکس کون لوگ بنوارے ہیں میرے بینرز کون لگا رہے ہیں اور میری سپورٹ کدھر سے کر رہے ہیں مجھے مہینہ پہلے وہ کر رہے تھے سپورٹ مجھے آواز آئی تھی کہیں سے کہ فلان شخص نے ہمیں کال کیے ابھی ان سے میرے رابطے ہو رہے ہیں کہ وہ شخص مجھے ذاتی طور پر نہیں جانتے میں کہتا ہوں ہماری تیاری کی سب سے بڑی جیت یہ کہ وہ لوگ بغیر پیچان بغیر رشداری تعلق کے وہ لوگ صرف مجھے اس بنیاد پر سپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرا کوئی سوچل وقت دیکھا ہے کوئی اجتماعی طور پر جدر میں نے اپنی ذات سے ہٹ کر کام کیے انہوں نے میرا اجتماعی سوچ دیکھی ہے اس بیس پر مجھے سپورٹ صرف خود ووٹ دینے کا اعلان نہیں کرے انہوں نے پورے پورے ہندان پورے پورے اپنے لوگ اس بات پر ہائر کیے انہوں نے سپیشلی جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا کہ وہ ادھر باہر کہیں گے انہیں ان کی سوچ بھی ذرا انہیں پتہ ہوتا ہے احساس بھی ہوتا ہے کہ منصر ہے مسائل کیا وہ دیکھتے رہتے ہیں نیوز بھی تو انہوں نے ادھر پورے اپنے ہندان جو تعلق تھے دوست تھے جدر جدر انہوں نے ادھر کال کر کہ وہ لوگ اصل ہمارا سرمایہ بھی وہ لوگ ہیں اور ادھر ان کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے لوگ ان کی بات بھی سنتے ہیں ادھر سے انہوں نے باہن کیوں گے پورے پورے ہندان اس بات پر کہ ووٹ مجھے دینا ہے میں انہیں جانتا بھی نہیں ہوں وہ مجھے اس بحث پر جاتی طور پر جانتے ہیں اجتماعی طور پر وہ میرا کام کر رہے ہیں اللہ کی یہی مدد ہوتی ہے انسان اگر شروع میں میں نے نشہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ انسان اگر اللہ پر ایمان رکھ کے جائے شروع سے میرا ایک میچر ہے بچپن سے ہی سمجھ لیں میں رزق بہت لیتا ہوں یہ ایک میرے لیے رزق بھی ہے اور میرا اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ پاک نتنے رستے آگے آسان کی ہیں آگے بھی انشاءاللہ آسان ہوں گے منظر ہے کہ جیسے مسائل کی حوالے سے کہوں گا کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ پینے کا صاف پانی ہے قبرستان کی عراضی ہے اس طرح کے بڑے مسائل ہیں اس کے ان کے نام پہ بہت سیاست ہوئی ہے بہت لوگوں کو اس طرح ان کو ورغلائے آ گیا لیکن آج تک یہ جو بنیادی سولیات ہیں وہ عوام تک میسر نہیں آسکیں اس حوالے سے کچھ کہیں گیا بہت بہترین سوال کیا آپ نے ہمارے یہ مسائل اس لئے حل نہیں ہو سکے کہ ہمارے نمائندوں کی سوچ انفرادی ہے اجتماعی سوچ ان کی نہیں ہے اپنی ذات تک ان کی سوچ ہے اپنے مفاد تک سوچ ہے وہ مفاد پرستی سے جب تک نہیں آتیں گے یہ مسائل حل ہوئی نہیں سکتے میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے قبرستان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس منصرہ میں وسائل ہیں پانی کے تو اللہ نے ہمیں اتنے قدرتی وسائل دے ہوئے ہیں کہ پانی کا رونا کیوں رو رہے ہیں یہ لوگ مجھے نہیں سمجھا رہی مجھے شرم آتی ہے شہری ہونے کے لاتے کہ کیوں پانی کا مسئلہ ہے منصرہ میں جب اللہ نے قدرتی وسائل ہمیں اتنے چشمیں دیئے ہوئے ہمیں تو فلٹر پلانٹ اللہ نے قدرتی دیئے ہوئے کیوں انہیں ہم آگے لوگوں تک کیوں نہیں پچھا سکتے تو انشاءاللہ پانی کا مسئلہ ایک مہن مسئلہ حاصل طور پر سٹی ہوئے اس مسئلہ کو انشاءاللہ ہم قدرتی وسائل سے حل کریں گے اس پر بھی اتنا بڑا بجٹ بھی نہیں ہے انہوں نے اتنے اس کو پہاڑ بنایا ہوئے پتہ نہیں کیوں لوگوں پر حسان چڑھا رہے ہیں انہوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ چشمیں اللہ نے تو قدرتی وسائل دیئے ہوئے وہ صرف پچھانے ہیں لوگوں تک انشاءاللہ میری پریریٹی یہ ہوگی لوگوں تک وہ پانی بھی پچھاؤں اور سٹی میں فلٹر پلانٹ جگہ جگہ موجود ہوں جہ در لوگ لوگوں کی صحت پہ جو گندہ پانی پینے کی ویسے صحت پہ اثر انداز ہوتی ہیں بیماریاں وہ ان بیماریوں سے بچ سکیں اور فلٹر پلانٹ ادھر موجود ہوں چاہیے اس فلٹر پلانٹ سے پہلے انشاءاللہ کوشش کریں گے چشموں کا پانی لوگوں کو مہیا ہو یہ سارے آپ کا پرگام بھی دیکھ رہے ہیں عوام کو آپ سے ایک بھئی لگاؤ بھی ہے نوجوان کے عادت ہیں آپ اور بزرگوں نے جس طرح نوجوانوں نے جس طرح آپ کو محبت سے آگے پیش کیا یہی کہوں گا کہ آخری پیغام کیا دیں گے کہ ایسا ہمارے سٹوڈیو کی ضروری ہے آپ کیا پیغام دیں گے کہ تاکہ لوگوں کو آپ کی جو پیغام ہے وہ سمجھا سکو تمام حلقہ احباب تمام ظلہ منصرہ کے میں لوگوں کو یہ اپیل کروں گا کیونکہ اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن کا محول ہے آپ لوگوں نے اجتماعی سوچ کے ساتھ ووٹ دینا ہے طرح طرح کہ ایکٹر آگے ہیں ہر پانچ سال بعد وہ ایکٹنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں نعرو لگانے کے لیے آ جاتے ہیں اس ایکٹنگ سے آپ لوگوں نے بچنا ہے اس کی ریالیٹی دیکھنی ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہوئے منصرہ کے لیے یا وہ پانچ سال سوئے رہے ہیں آپ کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی ٹول پلازا لگائے ٹول پلازا نصف ہمیں پہ انہوں نے کوئی ریائکٹ نہیں کیا انہیں یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ اس گندے روڈ پہ آپ پہ ٹول ٹیکس لیا جا رہے ہیں آپ سے ڈین سسٹم کا کوئی وہ نہیں ہے لوگوں ہمارے بچے ان روڈ پہ مر رہے ہیں انہیں فکر نہیں ہوئی پانچ سال تک اور آج آپ کے نمائندے بن کے آ گئے ہیں آپ نے لازمی دیکھنا ہے میرا کردار بھی دیکھنا ہے میرا کام بھی دیکھنا ہے میری سوچ بھی دیکھنی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں اس قابل ہوں کہ مجھے ووٹ دیا جائے یا کوئی اور نمائند ہے آپ نے تحقیق کرنی ہے تحقیق ضروری ہے ووٹ امانت ہے دوبارہ میں کہوں گا آپ سے ووٹ امانت ہے اسے آسان نہیں لیجئے گا یہ مزاق نہیں ہوتا اکثر لوگ ہم ووٹ کو یا الیکشن کو مزاق لے لیتے ہیں تعلق کی بنیاد پر چاہے وہ شخص جیسا بھی ہے ہم تعلق کی بنیاد پر ووٹ دے دیتے ہیں اس کی پوچھ اگر دنیا میں وہ شخص اچھا کام کرے گا پھر بھی آپ اس اچھے کام میں آپ کا حصہ ہوگا اور جب آخرت میں آپ سے پوچھا جائے گا اس چیز کا سوال آپ سے اس ووٹ کا سوال آپ سے آخرت میں بھی ہوگا اس لیے اپنے ووٹ کو اسی جگہ استعمال کریں جو شخص آپ کو اسی جگہ کاسٹ کریں اپنا ووٹ جو شخص اس ووٹ کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر سکے آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور فلائی کاموں میں استعمال کر سکے بہت شکریہ بہت شکریہ جی اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اور ہماری نئے خواہشات نئے نبن نائن کے ساتھ ہیں اللہ پاک کے نکامیابی عطا فرمائے بہت شکریہ والسلام جی میرے بہت شکریہ